اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے پاس کافی نیوز ہیں بہت سے ٹاپکس ہم بات کرنے کے لیے سرے فیرس ٹاپک ہمارے پاس ہے میاں سلیم رضا یہ کون صاحب ہیں اور انہوں نے لندن سے کیا بات چیت کی ہے اس کے اوپر ہم آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں موس فونٹی ٹیرلیسٹ میں اس لیے آیا ہے کہ میں نے شہزاد اکبر کی بات نہیں مانی شہزاد اکبر مجھے کہتے تھے کہ آپ نواسل صاحب کے خلاف گواہی دیں اور ان کے خلاف گواہ بنیں میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی تو آج میں موس فونٹی ٹیرلیسٹ نے انہوں نے قرار دے دی ہے میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں اب تنگ آگیا ہوں میری زندگی انہوں نے جیرن کر دی ہے میں پاس موجود ہیں آمیر حاشمی صاحب سار ویلگم کرتے ہیں ہم کو پروگرام میں آج کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ان پہ درشتگردی کے درجن و مقدمات درجہ ان کے اوپر اور یہ انڈرگراؤنڈ چلے جا چکے تھے اور ان کو بہت زیادہ دباؤں میں لائیا گیا تھا پچھلے علاقہ ان کا کوئی مسلم لیگ نورکہ یہ کوئی باقاعدہ عددار نہیں ہے لیکن ان کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سابق ودیر عظم پاکستان کے ارادت بندوں میں ان کا شمال ہوتا ہے اور میاں سلیم رضا اچانک آج میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بہت سخت دباؤ تھا شہزاد اکبر کا جو لائب کے مشیر تھے وزیراعظم عمران خان تو ان کا بڑا دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف کے خلاف گوائی تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ بات نہ مانی تو پھر انہوں نے میری پر زندگی حیات تنگ کر دی اور مجھ پر پہلے مختلف دباؤ میں ایک مقدمہ درشتگردی کا ڈالا گیا سیون ایٹی کے درجلوں مقدمات پھر درج کیے گئے پورے پاکستان میں اور پھر ان کا ایک کاروپارک پروپرٹی کا بھی تھا اور سنیا کہ گاڑیوں کا شورب بھی تھا وہ بھی برباد ہو گیا ان کے پروپرٹی کے کاموں ان کے کاروپاروں پر پہ بھی قدغن لگ گئی ان کا کروڑوں روپے کا لقصان ہوا یہ روپوش ہو گئے اور پھر لڑنن چلے گئے اور پھر ان کی حد تک یہاں بھی ہوا کہ ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی اور یہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے ان کو اس کا بات بھی بھی گھم رہا اور ان کا یہ قصور تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف جیل میں تھے رسول دوزار انیس میں تو وہاں پھر یہ ہوا کہ وہ سو سے زیادہ پیشیوں میں نواز شریف کی محبتت کی وجہ سے وہ نواز شریف کے ساتھ جایا کرتے تھے وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ میں ان کی کتبوں ان کی نظروں میں آگئے ایجنسیز کی ایف آئی اے کی اور اس زمانے میں یہ خفیہ کی نظروں میں آگئے اور پھر انہی دنوں وہ کہتے ہیں کہ عرشت ملک صاحب ان کے گھر تشریف لائے اور عرشت ملک جب ان کے گھر کتبوں میری بدکی سمتی کا دن تھا شاید اور عرشت ملک نے وہاں کنفیس کیا اور کہا کہ نواز شریف کی حوالے سے اس سے بہت سخت زیادتی ہوئی ہے اور اس نے فیصلہ کیا تھا وہ سخت دباؤ میں کیا تھا اب وہ اس کا آزالہ چاہتے ہیں وہ نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں ان کے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے تو کہتے ہیں وہ ویڈیو میں نے جو تھا ایک تارک نام کا آدمی تھا اس کے ساتھ شیرنگ ہوئی میری اور وہ میڈیا پہ بھی بات وہ آگئی لیکن اس کے نتیجے میں مجھے پھر کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت دباؤ میں کر دیا گیا اتنا بدترین دباؤ تھا کہ مجھ سے مجھے تاکہ میں عزبادہ معاف گواہ بن جاؤں یا نواز شریف لعاف گواہ ہی دے دوں کہ یہ جانی ویڈیو تھی تو کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا اس کے اوپر جس طرح روایتی حدکنڈے ہوتے ہیں ریاستی حکومت جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں جو ریونج فلو ایٹی چوٹ جن کا ہوتا ہے ان کے یہ حدکنڈے ہوتے ہیں تو اس حدکنڈوں میں پھر اس بیچارے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئے کہ ان کے پر مختلف مقدمات مختلف نویت کے مقدمات درج کیے گئے اور سب سے سنگین تھا کہ سیون ایٹی کے پرچے جب کسی بندے کو حکومت کے پاس سب سے بڑا جو احتیار ہوتا ہے کہ جب کوئی بدہ راضی نہ ہو رہا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سیون ایٹی کا پرچہ رہا مقدمت درج کرالیں اور سیون ایٹی کے پرچے میں سب سے بڑی علمیہ یہ ہوتا ہے کہ عام تین سو دو کا مقدمہ ہو یا ٹکیتی کا مقدمہ ہو آپ چودہ دن کا ریمانڈ ہوتا ہے لیکن سیون ایٹی میں بہتر دن کا ریمانڈ ہوتا ہے وہ جس طرح پھر سلوک کرنا چاہے وہ کرے تو اس پر درج میں وہ مقدمات ہوئے یہ اسی خوش کے سمتی کہ یہ یہاں سے نکل گیا اور پھر اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اس کی حوالے سے سپیشل انویسٹیگیشن سل بنائے جائے اور جو اس کی انکوئری کرے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے تو اگر یہ بات سچ ہے جس طرح ہے تو پھر یہ سراسل زیادتی ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے ہر شکریہ عاشمی صاحب جی ناظرین آپ نے دیکھا میاں سلیم رضا کے حوالے سے ایک ڈیٹیلز تھی ہمارے پاس وہ شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ ہمارے پاس دوسری خبر ہے اسلامباد سے چیئرمن پی ڈی آئی عمران خان صاحب نے جرمن میڈیا میں ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دور حکمرانی میں حکومت کے اندر قانون کی حکمرانی کو نافذ نہیں کر سکا تو اس کی کیا وجوہات نہیں ان کے اوپر ہم لازم بات کرنا چاہتے ہیں تو حشمی صاحب سے گزارش ہے اس پر ذرا بات کریں جی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج لاہور ہی میں جرمن میڈیا کو بات کرتے گفتگو کرتے ہوئی یہ بات کے ہی اعتراف ہی کہیں اسے کیا انہوں نے کہ ان کی کمزوریں کہیں سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں کہ انہوں نے کہے قانون کی حکمرانی کو وہ نافذ نہیں کر سکتے عمران خان کو کس نے قانون کی حکمرانی سے سوال تو یہ پیدا ہوتا کس نے منا کیا تھا اور اس کی وجہ صدقی صاحب کوئی اور نہیں خود عمران خان صاحب ہے جو ایک بدترین ڈکٹیٹر کی طرح اپنے آپ کو قانون سے معورہ سمجھتے رہے اور پولیس اصلاحات کے دعوے کرتے رہے اور آپ کے یاد ہوگا کہ انہوں نے دعوے بہت زیادہ اس الیکشن میں کیے تھے دوزار اٹھانہ کے الیکشن میں کہ وہ پولیس ریفارمز کریں گے قانون کو نافذ کر کے دکھائیں گے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے تیرہ کروڑ انسانوں کے صوبہ پنجاب کو چند بدماش اور کرپ تیر اناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اب پنجاب میں پولیس کے مطالق تو ہمیشہ تحفظ آتا رہے جو خاکے دور میں بھی دیکھ لیں بعد میں بھی دیکھ لیں ہمیشہ پولیس سے مطالق ہمارے شکایات کے امبار لگے رہتے ہیں تو عمران خان نے انتخابات کا جب لالا لگایا تھا تو سب سے بڑایا جو پنجاب میں انسپائریشن کا باعث تھی لوگوں کے لیے وہ یہ تھی کہ پنجاب پولیس میں وہ اصلاحات کریں گے ریفارمز لے کریں گے ریٹیکل ریفارمز لے کر آئیں گے تو پھر لیکل اس میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مثال دی کہ ان کے پاس ایک بڑا لابخا ایک شخصیت موجود ہے خیبر پختون خان کے سابق آئی جی پنجاب ناصر خان دورانی صاحب ان کی خدمات لی جائیں گے اور وہ پولیس ریفارمز کریں گے اب کو ہی جانتے ہیں کہ وہ بڑا اپ رائٹ افیسر تھے اور ناصر خان دورانی کو خیبر پختون خان کی سب سے زیادہ قابل احترام اور مشہور پولیس کے سربراہوں میں اس کو یاد رکھا جائے گا ہمیشہ کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں فورس میں صلاحات متعرف کرمائی تھی جب اسے درشت گردی کے خلاف جنگ میں سخت چیننجز کا سامنا تھا تو ناصر خان دورانی نے دو آزار تیرہ میں بطور آئی جی کے پی کی کے طور پر چار سے بھالا اور سولہ مار دوزہ ستنہ تک وہ عوضے پر رہے پولیس کے عوام کے ساتھ انہوں فورس کو بھی صلاحات متعرف کرمائی اور بطور آئی جی کے پی کی ناصر خان دورانی نے فورس کے اندرونی اور بیرونی احتساب کو یقین بنایا بڑے بڑے افسران کو اولت کڑے احتساب سے گزارا جہاں بھی انہیں کچھ شکایت محصول ہوئی اور اس کے ساتھ ان کی بہتر زندگی کو سٹیلڈ اف لیونگ کو بہتر امپروف بھی کیا اور ان کے لیے وسائل بھی مختصص کیا ہاں ایک قابل ذکر بات تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ تحیہ کر رکھا تھا کہ انہوں نے خیبر پختون خان میں پولیس ریفارمز کے اوپر کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور دورانی صاحب کو فری ہیٹ دیں گے انہوں نے ایسا کیا بھی یہ قابل تعریف عمران خان صاحب کی بات ہے لیکن مواقع پر عمران خان اور پی ٹی آئی نے دورانی کو سوشل میڈیا اور دیگر کئی فورمز پر ان کو خراج تحسون پیش کرتے ہوئے ہیرو قرار دیا کہ وہ ہیرو ہے ہمارے اور پھر اکنالج ہوا پوری دنی پاکستان میں اس بات کو بھی اکنالج کیا گیا کہ پختون خان پولیس کو ملک کی بہترین فورس قرار دیا گیا ناصر خان دولانی کو اس صوبے میں فورس کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب پولیس ریفارمز کمیشن کا چیئرمین بنائے گیا دوزار اٹھارہ میں اور جب انہوں کی پنجاب میں بھی حکومت قیم ہوئی دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد تاہم انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پھر انہوں نے جلد یہ ملازمت چھوڑ دی کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ حکومت اصلاحات میں دلچسپی نہیں رکھتی اور خود امران خان ان رساگیروں اور بزماشوں کی سرپرستی کرنا چلو ہو گئے تھے ٹرد ناصر خان دولانی نے امران خان صاحب سے پھر کنالہ کر لیا اور اب امران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون کو عمل درامت نہ کروا سکے تو پھر اس کا الزام تو خود انہی پر آئے گا یہ خود ہی وہ بتا سکیں گے ان کی راہ میں کوئی رکافت نہیں تھی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ضرفکار علی بھٹو کے بعد ایک طاقتور وزیراعظم کے طور پر وہ سامنے آئے تھے جہاں عدلیہ ان کا ساتھ دے رہی تھی جہاں فوج ان کا ساتھ دے رہی تھی تمام ایجنسی ان کے رحم قلم پہ تھی نیپ ان کے ہاتھ کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھی جس طرح چاہا انہوں نے اپنے مخالفین کو لتڑا جس طرح چاہا انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو منشیات کے مقدمات درج کروائے پورے مکمل طور پر اختیارات استعمال کیے کانون کو مکمل اب وہ نافذ جیسے کیا وہ کانون کو غرط طریقے سے استعمال کیا اپنے ریمج میں استعمال کیا اپنے انتقام میں استعمال کیا اور اس کے ذہرے جب آپ ایسے کام کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ بھی آپ کو بھیلک ملتے ہیں اس کو آپ کو اچھا ترکی سے یاد نہیں کیا جا سکتا اب عمران خواہ صاحب کے ساتھ ایک علمیہ یہ بھی تھا کہ عمران خواہ یہ سمجھتے تھے کہ وزیراعظم کا مطلب ہے کہ مطلق عنان حکومرانیت آپ ان کو مل جائے ایسا نہیں ہوتا پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے جہاں کانونٹربلیٹی ہوتی ہے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس لیے شاید ممکن ہے وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ وہ ایسا اختیارات ان کو نہ مل سکے کہ جس پہ وہ کانون کو اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے عمل درامت کروا سکتے اور ان کو نافذ کروا سکتے بہت شکریہ عاشمی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ کانون نافذ نہیں کر سکے وہ اپنے دور حکومت میں اس کے حوالے سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور اس میں مثال جو دی گئی وہ آئی جی خیبر پختون خواہ ناصر دورانی صاحب کے حوالے سے اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کومنٹس کریں اس میں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں نیچے ہمارے ایڈریسز آ رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ان معلومات اور اس تجزیہ کے مطابق آپ کی کیا رہی ہے تو آج کبھی لوگ ہم اپنا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں پاکستان زندہ وقت